اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کپیت زکیہ چوتری آج میں بنانے جارہی ہوں چکن کورما اس کے لیے ہم نے چکن لیا ہے ون کے جی ٹومیٹوز لیا جن کو ہم نے کٹنگ کر لیا لیسن اور ادرکہ پیسٹ لیا انیانز لیے ہم نے گرین چیلیز لیا جنہیں ہم نے چاپ کر لیا ہے سبز دھنیا لیا ہے یوگرٹ لیا ہے سپائسیز میں ہم نے دڑا ملچ لیا ہے بلیک پیپر سالٹ ہلدی کا پاورڈر ریڈ چیلی پاورڈر خوشک دھنیا بادام لیا ہے بادام آپشن ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ استعمال کر شکتے ہیں گرم سالم ہم نے چھوٹی الائچری بڑی الائچری کالی مرچ لونگ اور تیز پتہ سب سے پہلے ہم آئل گرم کریں گے میں نے آئل کا استعمال کیا اگر آپ چاہیے تو گھی کا استعمال بھی کر شکتے ہیں اب ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیتے ہیں یہ میں نے دو پیاز لیا ہے بڑے سائز کے جنہیں میں نے باریک سلائس کر لیا ہے پیاز کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اور اس میں آسطہ آسطہ چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ پیاز ہمارے ایونلی فرائی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیاز ہماری پینک ہونا شروع ہو چکی ہے فلیم کو ہم ہائی رکھیں گے اور اس کو ایک دو منٹ تک کپ کریں گے پیاز کا کلر گولڈن براؤن ہو چکے اور یہ پرفیکٹ فرائی ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے ٹاول پیپر پہ نکال لیتے ہیں پیاز میں ہم ہاف کپ پانی کا ڈال کے اس کو چاپ کر لیتے ہیں آئل میں ہم گرم سالہ ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیتے ہیں چکن کو ہم اس ٹائم تک فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر وائٹ نہیں ہو جاتا چکن کا کلر وائٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لیسن اور ادھرک کا پیسٹ گرین چیلیز اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور گیس کی فلیم ہم ہائی رکھیں گے اب اس میں ٹومیٹوز ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے اور فلیم کو ہائی رکھیں گے اور تین سے چار منٹ تک پکنے دیں گے یوگرٹ میں ہم ایڈ کریں گے ریڈ چیلی پاؤڈر وان ٹی سپون بلیک پیپر وان ٹی سپون حلدی کا پاؤڈر وان ٹی سپون دڑا مرچ وان ٹی سپون سالٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اٹ کر سکتے ہیں خوشک دھنیا پاؤڈر وان ٹی سپون اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں چار منٹ گزر چکے ہیں ٹوماتر اچھے سے گل چکے ہیں اور ان کا پیسٹ بن چکے ہیں اس کو تھوڑے دیر کوک کریں گے اور اب ہم اس میں یوگرٹ ایڈ کریں گے کورمے کے لیے زیادہ کھٹی دہی کا استعمال نہیں کرنا فریش دہی ہی اس کرنی ہے اس کو ہم تین سے چار منٹ تک کٹ کرتے ہیں یا پھر اس وقت تک جب تک ٹومیٹوز اور یوگرٹ کا پانی کشک نہیں ہو جاتا اب اس میں ایڈ کرتے ہیں ہمارا بنایا ہوا پیاز کا پیسٹ اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور چار سے پانچ منٹ تک اس کو ایسے ہی کوک کرتے ہیں اس میں گرین جیلی زیادہ کھٹی دہی اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیتے ہیں چار سے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیتے ہیں چار منٹ گزر چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مسال اچھے سے ڈرائ ہو چکے ہیں اور آئل سپرٹ ہو چکے ہیں اب اس میں پانی ایڈ کر دیتے ہیں بادام ایڈ کر دیتے ہیں اور سبز دھنیاں بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیتے ہیں ہمارا چکن کور میں ریڈی ہے اب ہم اسے سلونگ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں موسیقی ایہوپ کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میری سینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو اللہ حافظ موسیقی